تبلیغ کے احباب کی پرانے خدا کریے دو چار یہاں موجود ہوں دنیا میں سب سے مشکل کام ان کے لیے چپ رہنا ہے اب تو جب میں نے سولی پہ چڑھی گئے ہوں تو پھر اب کیا خطرہ ہے سب سے مشکل کام بولتے 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 ایسی عادت پڑھ جاتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب منکر نقیر آئیں گے تو جب پوچھیں گے من رب بک تو وہ کہیں گے قریب قریب بیٹھیں بیان سکھیں ڈھائی گھنٹے کا بیان سکھیں کیا ہے یہ یہ کیا ہے یار حضرت منع علیہ سرمایہ کرتے تھے کہ اللہ نے پورے بدن کا سائز بنایا اس میں اتنی چھوٹی سی زبان بنائی اور وہ کہتے تھے اس دعوت کی محنت میں زبان کا کام اتنے ہی ہے جتنا بدن میں زبان کا سائز ہے بالکل اُلڈ کیا معاملہ سب سے زیادہ زبان ہی کا استعمال ہے اور یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے تبلیغ کے ساتھ ہی کارگزاری سنائے بغیر واپس نہیں آسکتا اس کو خوب سمجھا کہ جو آپ اللہ والوں کے بعد جا رہے ہیں دعا کے بعد دعا کے لئے جانا دعا کے درخواست کرنا عدف سے بیٹھنا وہ پانچ منٹ عدف سے بیٹھے گا اب پیٹ میں گل 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 شروع گل 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 اب بیچنے نہیں کہ یہ کیا ہے یہ چپ پیٹھے رہو وہ حضرت دعا دعا فرمائیے گا حضرت ماشاءاللہ جماعت سے خوب کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری جماعت وہاں گئے لو ہماری جماعت وہاں گئی تھی اب شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا اب بیان سنیں گے وہ حضرت جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے اب اللہ قبول فرمائے انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ بھئی بس کرو بھائی وہ کہنا درد وہ امریکہ کی جماعت کی کا گزاری آئی تھی ابھی اور انگاباد کی اشتران وہ ابھی فنہ جاپان میں یہ ہوا فنہ اوہ تقفل اللہ کیا ہے بھائی میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی مجھے چالیس سال کام میں وقت لگایا ہے پلا ہوں اسی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بولتے ہو کبھی نہیں دیکھا خموش بھائی زبان کا زیادہ استعمال کرنا خیر کے لئے وہ محلک ہے تو پھر خیر کے علاوہ مباح موضوعات پر بولنا وہ تو یقیناً محلک ہے اور مباح سے آگے بڑھ کر حرام چیزوں میں داخل ہو جانا اس کے بغیر وہ رہی نہیں سکتا جس نے مباح چیزوں میں زبان کا زیادہ استعمال کیا امام غزالی نے لکھا ہے جو مباحات میں زیادہ بولے گا وہ حرام و حرمات میں بول کر رہے گا وہی سے قیبت ہوگی وہی بدگمانی کرے گا وہی لزام لگائے گا وہی چگلی کرے گا ادھر کی ادھر اس لئے چپ رہنا سیب خموش رہنا سیب سوچنا سیکھو غور کرنا تدبر کرنا بہت دیر سوچنا کسی موضوع پر یہ سب عادتیں چھن جاتی ہیں ان لوگوں سے جن کے اندر زیادہ بولنے کی عادت آجاتی ہیں vierین کسی موضوع جو دیر تیر